موسیقی آج ہم جس اداکارہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ تیرانوے برس کی ہو گئی ہے اور آج بھی وہ بہت چاکو چوبند ہے موسیقی جی ہاں ہم مشہور اداکارہ کامینی کھوشل کی بات کر رہے ہیں سولہ جنوری ایک ہزار نو سو ستائیس کو لاہور کے پنجاب پاکستان میں پیدا ہوئی بچپن سے ہی شرارتی شوخ نیڈر تعلیمی میدان ہو سکیٹنگ تا پھر سٹیج چاہے ریڈیو آکاش وانی میں کہانی سنانا ہو بچپن سے ہی وہ اپنا ذہن بنا لیا کرتی تھی اور اسے پورا کرتی تھی یہی وجہ تھی وہ ہمیشہ اول مقام پر رہی کامینی کھوشل کا اصلی نام اومہ کیشپ ہے لاہور کے کالج سے انریزی میں بی ایت کیا ان کے والد شیورام کیشپ پنجاب یونیورسٹی لاہور پاکستان میں بوٹنی کے مشہور پروپیسر تھے کامینی کھوشل صرف سات سال کی تھی ان کے والد کا انتقال ہو گیا انریزی سے بی ایت پاس کرتے ہی مشہور فلم ساز چیتن آنند نے فلم میں کام کرنے کا آفر گیا مگر کامینی کھوشل نے منہ کر دیا گھر میں فلموں میں کام کرنا برا سمجھتے تھے کامینی کھوشل کے بڑے بھائی جو فلم ساز چیتن آنند کے اچھے دوست تھے گھر کی ایک تقریب کے دوران چیتن آنند نے کامینی کھوشل کے بڑے بھائی پر زور دیا کہ میں ایک فلم منا رہا ہوں جس کا نام انیچہ نگر ہے کامینی کو بطور ہیروین لینا ہے مگر اس نے منہ کر دیا کامینی کھوشل کے بڑے بھائی نے ہامی بھری اور کامینی کھوشل فلم کے لیے تیار ہو گئے بطور ہیروین ایک ہزار نو سو چیالیس میں فلم نیچانہ درگون کی پہلی فلم تھی لوگوں نے فلم کو بہت پسند کیا اور انہیں سکل میں نئے اوبرتی روی اداکارہ کا اوارڈ بھی ملا فلم آئی دو بھائی جس کا گانا بہت مشہور ہوا میرا سندر سپنا اس نغمے کی خاص بات یہ تھی کہ اس کو ایک ٹیک میں مکمل کیا گیا تھا ایک ہزار نو سو آرٹالیس میں دیو آنند کے ساتھ ان کی پہلی فلم زدیر تھی فلم زدیر میں کامینی کھوشل کے لیے پہلی مرتبہ لطا منگیشکر نے گانا گیا اس پہلے لطا منگیشکر نے کسی بھی ہیروین کے لیے گانا نہیں گایا تھا کامینی کھوشل کے لیے شمشاد بیگم گیتا دت لالیتا دولکر اور سریندر کور نے گانے گائے تھے شادی کے بعد بھی ایک ہزار نو سو چھالیس سے ایک ہزار نو سو ترسر تک بے شمار فلموں میں بطور ہیروین کام کیا بطور ہیروین ان کی آخری فلم گیویدان اٹھی کامینی کھوشل اسی اداکارہ جسے لوگوں نے بہت پسند کیا انہوں نے اداکاری کی قابلیت سے انڈسٹری میں ایک ایسا مقام بنایا آئیس تک کسی ہیروین کو یہ مقام نہیں ملا کامینی کھوشل کا نام فلم کے پردے پر ہیرو سے پہلے ہیروین کامینی کھوشل کا نام ہوا کرتا تھا کامینی کھوشل کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا ان کا نام فلم کے پردے پر ہیرو سے پہلے آتا ہے ایک انٹرویو کے ذریعے اس بات کا علم ہوا ایک ہزار نو سو ترسر کے بعد انہوں نے کریپٹر کردار ادا کرنا شروع کیا کبھی بھاگی، بہن، بڑی بہو اور پھر بعد میں ماں اور ساس کے کردار کو بھی بخوبی ادا کیا کامینی کوشل نے اپنی چار دہائیوں کے طویل فلمی سفر کو روک ایک ہزار نو سو نواسی سے ایک ہزار نو سو اکانوے تک انہوں نے بچوں پر کہانیاں لکھی ان کی کہانی بنتی، چھوٹا بھائی، موٹا بھائی وغیرہ اور وہ تمام کہانیاں بچوں کے رسالے پراغ میں شائع ہونے لگی اس کے بعد ٹی وی پر دور درشن میں چاند ستارے اور میری پری ریلیز ہوئے ان کی مشہور ٹی وی سیریل شانوں کی شادی اور ادھیکاری برادر کی وقت کی رفتار قابل دیت کامینی کوشل نے بے شمار فلموں میں کام کیا اور فلموں کو کامیابی بھی دلائے کامینی کوشل کو انڈسٹری سے بے شمار اوارڈز سے نوازا گیا جن میں نئی اُبھرتی اداکارہ سے لے کر بہترین اداکارہ، بہترین ساتھی اداکارہ اور بھی دیگر کئی اوارڈز سے سرفراز کیا گیا اپنے فلمی سفر کے دوران انہوں نے بطور فلم ساز دو فلمیں بھی بنائے جن میں پونم اور چالیس بابا اور ایک چور ان دونوں فلموں کو کامیاب فلموں میں شمار کیا جاتا ہے خاص کر بچوں نے بہت پسند کیا کامینی کوشل اپنی دونوں فلم کی کامیابی کا کریڈیٹ بچوں کو دیتی ہے کامینی کوشل کی آخری فلم اس وقت کہا جائے تو چنائی ایکسپریس ہے آج بھی کامینی کوشل چاک و چوبند ہے اور وہ تمام تر خوبصورت یادیں لمحات آج بھی کامینی کوشل کو بہت اچھی طرح یاد ہے موسیقی 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 موسیقی